آج اس ویڈے میں آپ کو ایسی کچھ تین پاورفل ایکسسائز کو بتاؤں گا جو کی آپ کی کلائی میں دس گناہ تیجی سے بلکو بڑھائے گی کیونکہ ہماری باڈی میں فور آمز بھی ایک ایسا پارٹ ہے جس کا سب سے زیادہ افٹ لگتا ہے کسی بھی گیم میں ایک اچھا پرفارمنس دینے کا لیکن ایسے بہت سے ایتھلیٹ ہیں جو فل باڈی ورکاوٹ تو کرتے ہیں لیکن کلائی کو مجبوط کرنے کی ایکسسائز کو نہیں کرتے ہیں جس سے کی کلائی کی گریپ سٹرونگ نہیں بن پاتی ہے تو کیسے آپ کسی گیم میں ایک اچھا پرفارمنس دے پاؤگے اگر آپ میری بتائی ہوئی ان تین ایکسسائز کو ماتر 15 سے 20 دن بھی کرنا شروع کر دیں تو آپ کی کلائی میں تیجی سے مجبوطی آئے گی تو جو سب سے پہلی ایکسسائز ہے پول اپس جس ایکسسائز کو ہر کوئی ایتھلیٹ لگاتا ہے لیکن آپ کو اس ایکسسائز کو کچھ الگ طریقے سے کرنا ہے جب آپ پول اپس ایکسسائز کو لگاتے ہو تو آپ اوپر سے نیچے جاتے ہو لیکن آپ کو پول اپس کرتے سمیں جب آپ اوپر جاتے ہو تو آپ کو اپنی باڈی کو ہولڈ کرنا ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں کچھ اس طریقے سے جتنا زیادہ آپ اپنے شریح کو روک پاؤ گے اتنا زیادہ آپ کی کلائی میں تیجی سے بل بڑے گا ایسا آپ کو دو سے تین سیٹ لگانے ہیں تین تین ریپنیشن کے جو کی سب سے بیسٹ ایکسسائز ہے کلائی کو مجبوط کرنے کے لیے دوسری جو پاورفول ایکسسائز ہے روپ کلائمبنگ یعنی کی رسطہ چڑھنا جو کی ساتھیوں میں پہلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں جو صرف آپ کی کلائی کو ہی نہیں آپ کی ہاتھوں میں بھی بلکو تیجی سے بڑھائی گی رسطہ آپ کو اپنے گھر کے آس پاس کسی بھی پارک یا جم میں کرنے کو مل جائے گا جو کی آپ اس ایکسسائز کو آسانی سے کر سکتے ہیں آپ کو اس ایکسسائز کو دس سے پندرہ بار رسطہ چڑھنا ہے جیسا کی آپ اس ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں کچھ اس طریقے سے جو کی آپ کے فورامز کی مسئل کو اچھے سے ٹرین کرتا ہے ہمارے بھارت کے جتنے بھی پروفیشنل ایتھلیٹ یا باڈی بیلڈر یہ سب کھلاڑی اس ایکسسائز کو کلائی کو مجبوط کرنے کے لئے کرتے ہیں جس میں آپ کی شریر کی نس نس کی مجبوطی بنتی ہے تو آپ کو روجانہ دس سے پندرہ منٹ اس ایکسسائز کو جرور کرنا ہے آخری جو پاورفول ایکسسائز ہے فورامز کو مجبوط کرنے کے لئے جسے آپ اپنے گھر پر آسانی سے کر سکتے ہیں بس آپ کے گھر پر ایک چیئر ہونی چاہیے اس ایکسسائز کو کرنا کیسے ہے جیسا کی آپ اس ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں جو دکھنے میں آپ کو جتنی آسان لگ رہی ہے اتنی یہ کرنے میں ہے نہیں کیونکہ اس ایکسسائز کو جب آپ کرتے ہو تو آپ کی کلائی پر تیجی سے جور پڑتا ہے جس ایکسسائز کو کرنے کے لئے آپ کو چیئر کو اپنی کلائی کے اوپر پریسر دیتے ہوئے ہوا میں ہولڈ کرنا ہے اور پھر جمین پر رکھ دینا ہے ایسے آپ کو پندرہ سے بیس بار کرنا ہے جو کی آپ کی کلائی کی گریپ کو تیجی سے مجبوط بنائے گی اور آپ کے ہاتھوں میں نیچورلی سٹرندھ کو تیجی سے بڑھائے گی بس سے تین ایکسائز کو آپ ماتر 21 دن بھی لگا کر دیکھ لو آپ کی کلائی میں تیجی سے نیچورلی سٹرندھ بڑھے گی جو کی سب سے بیسٹ فورمیلہ ہے گھر پر کلائی کو مجبوط کرنے کا تو ساتھیوں آج کی ویڈیو بس نہیں ختم ہوتی ہے اور میں سبھی ساتھیوں کو دھنیواد کہنا چاہوں گا کہ میرے ہزار سبکرائبر کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تب تک کے لئے سبھی ساتھیوں کو جائے ہن جائے بھارت